پاکستان کے میاری وقت سے مطابق رات کے نوبت چکے ہیں پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ممتاز عالم دین علامہ عارف حسین الحسینی کو آج صبح پشابر میں نامعلوم افراد نے گولی مار کر حلاق کر دیا سیل کے ساتھ جید عالم دین امتاز خطی اور تحریک نفاظ فقہ جعفیہ کے سربراہ علامہ عارف حسین الحسینی کو آج صبح باز نامعلوم افراد نے پشابر میں گولی مار کر حلاق کر دیا علامہ کی عمر بیالیس سال تھی قتل کے واقعی کی تفتیش فوری طور پر شروع کر دی گئی ہے علامہ عارف حسین الحسینی پر جیٹی روڈ پر باقے جامعہ معرفت الاسلامیہ میں اس وقت گولیاں چلائی گئیں جب وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے کمرے کی طرف جا رہے تھے حملے سے وہ شدید زخمی ہو گئے انہیں فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاکر راستے ہی نجام حق ہو گئے علامہ عارف الحسینی انیس سو چالیس میں پارچنار میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی گوہ میں حاصل کرنے کے بعد وہ نجفِ اشرف چلے گئے جہاں انہوں نے چھ سال تک ناموار علماء دین سے اقتصاب کیا انہیں سو چہتر میں علامہ عارف حسین الحسینی قوم چلے گئے اور مدرسہ حجتیہ میں آلہ دینی تعلیم مکمل کی علامہ عارف حسین الحسینی کی نماز جنازہ کل شام چھ بجے جناپار پشابر میں ادا کی جائے گی جس کے بعد ان کا جسد خاکی تدخیم کے لیے پارچنار لے جائے گا راوپنڈی نے صدر مملکت جنرل محمد زیاء الحق میں ایک بیان میں علامہ کے صفاقانہ قتل پر گہرے صدمے اور انہوں نے کہا کہ ہر محبے وطن شخص اس واقعے کی سخت ترین الفاظ میں مضمت کرتا ہے یہ ایک جناونہ جرم ایک فرض واحد کے خلاف نہیں بلکہ پوری قوم کے خلاف سے صدر مملکت نے کہا کہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ پاکستان اور اسلام کے دشمنوں اور ان کے ایجنٹوں کی سازش ہے جو پاکستان کے اتحاد اور جب جہتی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان تلیویجن کو ایک خصوصی انتبیو میں صدر مملکت نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے مولانا عارف حسینی عارف حسین الحسینی جیسے عظیم رہنما محبے وطن خادم اسلام اور خادم پاکستان کی اچانک بہت کی خبر سننکا دلی صدمہ ہوا ہے مجھے آج صبح جب علمناک واقعی خبر ملی تو پہلے تو یقین ہی نہ آیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ مولانا عارف حسینی نہ صرف ذاتی طور پر ایک پارسا اور شریف و نفس شخص تھے بلکہ وہ مسلمانوں میں اتحاد بھی بہت بڑے دائی تھے اور ان علماء اور رہنماوں میں سے تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں خدمت اسلام کے لئے وقف کر رکھی اور میرے خیال میں خدمت اسلام کا اولین اور بنیادی مقاضہ اتحاد اور یقیحتی ہے ایسی شخص کا یوں ہماری صفحہ سے اٹھ جانا یقین انہیں ایک ملی سانیہ قومی نقصان اور اتحاد بین المسلمین کے لئے ایک شدید دھچکہ ہے میری ان سے ذاتی ملاقات تھی اور میں یہ سمجھتا تھا کہ مفتی جعفر حسین مرہوم اور مغفور کے بعد اگر ان کے جانے کے بعد خلا کو پر کر سکتا تھا تو میرے خیال میں مولانا عارف حسینی ساتھ تھے لیکن نہ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منجور تھے ایسی کاروائی یقینا ملک دشمن اناثر اور ان کے ایجنٹوں کی جناؤنی سازش کا نتیجہ جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امن و سکون اور تھرکہ وارانہ تھرکہ وارانہ ہم آہنگی قائم رہے جو نہیں چاہتے کہ بھائی بھائی آپس میں اتحاد اتفاق کے ساتھ رہے اور پاکستان مبتہت مضبوط اور خوشحال میں اس سفاکارانہ کاروائی سفاکارانہ کاروائی کی سخت ترین الفاظ میں مضمت کرتا ہوں اور تمام اہل وطن خاص کر جناب عارف الحسینی کے عزیز و عقارت ساتھیوں اور پیروکاروں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس علمناک اور اشتعال انگیز واقعے پر سبر و تحمل سے کام لیں نظم و ضبط قداماً ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور پوری ایک جہتی کے ساتھ پاکستان دشمن اور اسلام دشمن اناثر کے عزائم کو خاک میں ملا دیں میں ذاتی طور پر اور حکومت پاکستان کی طرف انہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس گھرانی سازش کے مرتقے و افراد کو گرفتار کرنے اور کیفر کردار تک پہنچانے میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی جائی میں تمام متعلقہ حکام خاص کا صبح سرعت کی انتظامیہ کو پہلے ہی حدایت کر چکا ہوں کہ ملزمہ کو قانون کے مطابق اپنے انجام تک پہنچانے کے لئے اپنے تمام ذرائع بروے کار لائیں آخر میں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرہوم کو جوار رحمت میں جگہ دے پس ماندگان اور پیروکاروں کو صبر جمیل عطا کریں اور ہم سب کو تعفیق دے کہ ہم اسلام دشمن اور پاکستان دشمن اناثر کے عزائم کو خاک میں ملا سکیں آمین صدر مملکت نے علامہ عارف حسین اور حسینی کی بیوہ کو بھی ایک تازیتی پیغام دھیجا ہے جس میں انہوں نے علامہ کی عظیم مذہبی اور دینی خدمات اور نفاذ شریعت کے لئے ان کی کوششوں کو سبردست قراج تحسین دیش کیا ہے صدر مملکت نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالی مرہوم کو اپنے جوارِ رحمت میں جگہ دے اور آپ کو اور آپ کے ایک امزدہ خاندان کو اس ناقابل تلافی نقصان کا صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا کریں